موسیقی ڈیر شورنٹس ہم بات کر رہے تھے لینٹھ میئرنگ انسٹرومنٹس کی جس میں ہم نے ابھی تک میٹر رول اور ورنیر کالپر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا دیکھیں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میٹر رول کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ون میلی میٹر ہے ون میلی میٹر ہے یعنی اس کی ریزولویشن ون میلی میٹر ہے سو اگر اس سے کم ریڈنگ ہم نے میئر کرنی ہے سو ہمیں جو انسٹرومنٹ چاہیے وہ ہے ورنیر کالپرز جس کی لیسٹ کاؤنٹ تھی زیرو پوائنٹ ون میلی میٹر یعنی ون بائی ٹین آب دا میلی میٹر یعنی ورنیر کالپرز جو ہیں یہ ایک میلی میٹر کے دسویں حصے کو بھی میئر کر سکتا ہے اچھا اب کچھ ریڈنگز ایسی بھی ہیں کچھ میئرمنٹس ایسی بھی ہیں جو اس سے بھی کام ہیں فار ایکسامپل تھکنسز آف وائر وغیرہ سو ہمیں کوئی ایسا انسٹرومنٹ چاہیے جو ورنیر کالپرز سے بھی زیادہ پریسائزلی میئر کر سکے سو ایسا انسٹرومنٹ جو ورنیر کالپرز سے زیادہ پریسائزلی میئر کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ایکریٹلی میئر کر سکتا ہے وہ ہے سکریو گیج تو آج ہم نے سکریو گیج کو ہی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے سکریو گیج کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ 0.01 میلی میٹر ہے یعنی ون بائی ہنڈرد آف دا میلی میٹر سکریو گیج میئر کر سکتا ہے سکریو گیج کی جو ریزولیشن ہے وہ 0.01 میلی میٹر ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ 0.01 میلی میٹر ہے ہم اس کی ڈیٹیلز آگے چل کے دیکھیں تو ابھی ہم نے دیفینیشن کو ڈسکس کیا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاہ انسٹرومنٹ وچ کن میئر مور ایکیوریٹلی دردہ ورنیر کالپرز اپ ٹو 0.01 میلی میٹر اس کے بعد ہم نے اس کی کنسٹرکشن دیکھنی ہے سو ہم اس کی فگر کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں سو اگر یہاں پہ ہم اس کی فگر اور اس کے کچھ مین پارٹس کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ یہ یو شیپ میٹل فریم ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے سکیل دیکھ لیتے ہیں سو اس میں دو سکیل ہمیں نظر آتے ہیں ایک یہ سرکولر سکیل اور ایک یہ مین سکیل مین سکیل پہ جو ریڈنگز ہمیں نظر آتی ہیں وہ میلی میٹرز مارکس نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بیس لائن یا انڈیکس لائن نظر آتی ہے جو کہ اس طرح سے بلکل سٹریٹ ہے یعنی لیت سے اگر یہ اس طرح سے میلی میٹر مارکس ہیں سو اس کے نیچے آپ کو ایک بلکل سٹریٹ لائن نظر آ رہی ہے تو یہ جو سٹریٹ لائن ہے یہ ہمارے پاس بیس یا انڈیکس لائن ہے کلیر ہو گیا تو یہ دو سکیل ہو گیا اس کے بعد جو اس کے دو پارٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہیں سٹڈ اور جس کو ہم سپنڈل کہتے ہیں یہ بلکل اس طرح ہے جس طرح ورنیر کیلپرز کے اندر جوہ ہوتے ہیں ایک جوہ فکسٹ ہوتا ہے ایک جوہ موویبل ہوتا ہے تو بلکل یہاں پہ بھی یہ جو سٹڈ ہے یہ فکسٹ پورشن ہے ٹھیک ہے جس کو سکریو بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی جو سکریو ہے وہ اس سکیل کے انٹرنل سٹرکچر کا نام ہے اس کے اندر سکریو لائک سٹرکچر ہے اوپر جو پورشن ہے جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے یہ سلیو ہے یہ جو ہالو کورنگ ہے مین سکیل جس کورنگ کے اوپر پرینٹ ہوا ہے یہ کورنگ سلیو کہلاتی ہے اور اس سلیو کے اندر سکریو لائک سٹرکچر ہے تھریڈڈ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے ہم آگے چل کے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ جو پورشن ہے یہ والا یہ تھمبل کہلاتا ہے اور آخر میں یہ جو پورشن ہے یہ ریچٹ کہلاتا ہے اور ایک پارٹ یہاں پہ شاید نہیں ہے وہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں وہ اس کا لاؤک برنیر کیلپر میں جس طرح لاؤک تھا سیم اسی طرح سکریو گیج میں بھی ایک لاؤک ہے جس کا فنکشن یہی ہے کہ آپ آپجیکٹ کو کلیمپ کرنے کے بعد سکیل کو موب ہونے سے بچانے کے لیے لاؤک کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی ریڈنگز پرفیکٹلی نوٹ کر سکیں یہ ہم نے اس کے کچھ پارٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہے لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں it is the minimum reading which an instrument can measure لیسٹ کاؤنٹ ہم نے یہ کہتو دیا تھا کہ 0.01 mm ہے لیکن یہ آیا کیس طرح سے ہے تو ہم اس کے فارمولے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے دیفائن کر لیں گے دیکھیں لیسٹ کاؤنٹ کا فارمولا ہے پچھ آف دا سکریو گیج ڈیوائیڈڈ بائی نمبر آف ڈیویزنز آن سرکولر سکیل اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نمبر آف ڈیویزنز سرکولر سکیل پہ ہنڈرڈ ہیں اس سے پہلے ہمیں پچھ کو سمجھ لینا چاہیے دیکھیں پچھ ایکچولی کیا ہے پچھ کا کانسیپٹ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ جو سٹرکچر ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے جب آپ اس کو ٹرن کرتے ہیں گھوماتے ہیں تو جو ہمارا سرکولر سکیل ہے وہ روٹیشنز کرتا ہے اور مین سکیل کے اوپر رائٹ یا لیفٹ موف کرتا ہے مطلب اگر ہم اسے انٹی کلاک وائز گھوما رہے ہیں یا کلاک وائز گھوما رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ جو ہمارا سرکولر سکیل ہے وہ مین سکیل کے اوپر ڈسٹنس کور کرتا ہے ڈسپلیس کرتا ہے سو پچھ وہ ڈسٹنس ہے جو سرکولر سکیل ایک کمپلیٹ ڈیویزن سے مراد یہ ہے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زیرو سے میں نے اگر سرکولر سکیل کو موف کرنا شروع کیا ہے اور میں ایک کمپلیٹ روٹیشن کے بعد واپس اس کو زیرو پر لے آیا ہوں تو جتنا ڈسٹنس یا جتنا ڈسپلیس سرکولر سکیل مین سکیل کے اوپر کرے گا وہ ڈسٹنس پچھ کہلاتا ہے ٹھیک ہے میں اس بات کو سمپل ورڈز میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے پاس سکریو گیج اس طرح سے ہے میں نے اس کو انڈیکس لائن زیرو سے ملانا شروع کیا زیرو سے اس کو میں نے روٹیٹ کرنا شروع کیا اور ایک کمپلیٹ روٹیشن کے بعد میں نے اس کو واپس زیرو پر روک سو سرکولر سکیل کی ایک کمپلیٹ روٹیشن سے مین سکیل کے اوپر سرکولر سکیل نے جو ڈسٹنس کور کیا ہے وہ پچھ کہلاتا ہے یہ جو ڈسٹنس کور کرتا ہے یہ ون میلی میٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے یعنی سرکولر سکیل کی ہنڈرڈ ریڈنگز کور ہوتا ہے تو اگر ہنڈرڈ ریڈنگز کے کراس ہونے سے ون میلی میٹر کا ڈسٹنس کور ہو رہا ہے تو ایک ریڈنگ کے کراس ہونے سے ون بائی ہنڈرڈ اور یہی اس کا لیسٹ کونٹ ٹھیک ہے سو پچھ ون میلی میٹر پچھ وہ دسٹنس ہے جو سرکولر سکیل کی ایک کمپلیٹ روٹیشن سے مین سکیل کور کرتا ہے ایکچولی یہ جو تھمبل ہے اس کے اندر جو تھرڈیڈ سٹرکچر ہے تھرڈیڈ سٹرکچر کا مطلب ہے باریک باریک لائنوں والا سٹرکچر جس طرح سکریو کے اوپر سٹرکچر ہوتا ہے پیچ کے اوپر جو سٹرکچر ہوتا ہے تو کیونکہ وہ جو تھرڈیڈ سٹرکچر ہے ان تھرڈز کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ ون میلی میٹر ہے تو ایک کمپلیٹ روٹیشن سے جو ہمارا سرکولر سکیل ہے یعنی وہ جو سٹرکچر ہے ایک تھرڈیڈ سٹرکچر سے دوسرے پہ جاتا ہے دیسٹنس بیتوین کنزیکٹیف تھرڈز آف دیسپینڈل is 1 میلی میٹر اسی لیے ایک کمپلیٹ روٹیشن سے ایک تھرڈ سے دوسرے تھرڈ تک دیسٹنس 1 میلی میٹر ہے تو وہی دیسٹنس ہمیں مین سکیل پر کور ہوتا ہوا نظر آتی پیچ کے ہم نے ڈیفائن کر دیا number of divisions on circular scale ہمیں پتا ہے کہ وہ 100 ہے so 1 میلی میٹر divided by 100 is equal to 0.01 میلی میٹر یا 0.001 سینٹی میٹر so یہ ہم نے دیفینیشن دیکھ لی کنسٹرکشن دیکھ لی اور لیشت کاؤن دیکھ لیا تیسری چیز ہے zero error zero error کو ہم نے ورنیر کیلپرز کو ٹاپک پڑھتے ہوئے بھی ڈیفائن کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ کیسا error ہے which gives you a certain reading when the reading should be zero ٹھیک ہے تو again اس میں بھی جب ہم main scale کو اور circular scale کو ہم zero کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی reading مل رہی ہوتی ہے when the instrument is closed so ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی object ہم نے میر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے circular scale کو مکمل طور پر close کر لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں zero error ہے یا نہیں ہے zero error دیکھنے کا طریقہ سیم وہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ circular scale کا zero مین سکیل کے zero سے کونسائیڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے جی circular scale کا zero مین سکیل کے zero سے کونسائیڈ اگر تو کر رہا ہے پرفیکٹلی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے instrument میں zero error نہیں ہے پھر ہم نے ٹائپس پڑھ رکھی ہیں zero error کی positive zero error اور negative zero error یہی دو errors ہم کیو گیج کے ریفرنس سے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ اپنا instrument close کرتے ہیں اور circular scale کا zero اگر میں اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر لوں یہ index line ہے اور یہ میرا circular scale ہے circular scale کا zero main scale کے zero سے یا index line سے پیچھے ہے it lags behind the zero of the main scale اور index line if the zero of the circular scale lags behind the zero of the main scale یا if the zero of the circular scale lags behind the index line instrument باند ہے لیکن zero نہیں مل رہا بلکہ وہ index line سے پیچھے ہے تو یہ جو error ہوتا ہے اس کو positive zero error کہا جاتا ہے اور positive zero error کا مطلب یہ ہے positive zero error کا مطلب یہ ہے کہ instrument جو ریڈنگ دے گا وہ آپ کو زیادہ دے گا than the original reading یعنی more than the original reading میئرز more than the original negative zero error میں ہم اس کا opposite دیکھ لیتے ہیں let's say یہ ہماری index line ہے اور یہ میرا circular scale ہے آپ نے instrument کو بند کر دیا ہے close کر دیا ہے دونوں scales کو اور جو آپ کا main scale کا zero ہے that crosses the zero of the index line ٹھیک ہے جی آپ کا جو main scale کا zero ہے that crosses the zero of the index line یعنی وہ index line سے آگے نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہمیں error کہلاتا ہے وہ negative zero error کہلاتا ہے اور negative zero error جو ہے وہ ہمیشہ کام میئر کرتا ہے it میئرز less than the original value میئرز less than original میئر تو ہم نے یہ بات سیکھ رکھی ہے کہ جب positive zero error ہو تو zero correction اس کی negative ہو جائے گی یعنی اس value کو آپ نے subtract کرنا ہے اور جب negative zero error ہو تو آپ نے اس کی value کو add up کر دینا ہے کیونکہ instrument کام میئر کر رہا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اگر instrument میں zero error ہے تو وہ کتنا ہے دیکھیں positive zero error میں ہمیں پتا ہے کہ instrument نے ابھی index line کو cross نہیں کیا تو آپ نے simply یہ دیکھنا ہے the number of divisions which have not crossed the zero line ٹھیک ہے zero سے لے کر till یہاں تک جتنی بھی divisions ہیں the number of divisions which have not crossed the zero line آپ ان divisions کو count کریں multiply by the least count so اگر میں اس کو یہاں پر کی بنا کے کلک لوں number of divisions which have not crossed the index line multiply by the least count اور سیم یہاں پہ negative zero error میں میں یہ کہوں گا the number of divisions which have crossed the index line کیونکہ اب ہمارا zero آگے چلا گیا multiply by the least count ٹھیک ہے so ہم اس طرح سے positive اور negative zero error کی values کو find کر سکتے ہیں last جو portion ہے وہ ہے working of the screw gauge ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سکریو گیج سے ہم ریڈنگ کس طرح سے find out کرتے ہیں so working میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگین وہی تین یا چار سٹیپ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے object کو اس سپینڈل اور سٹڈ کے درمیان میں پلیس کرنا ہے اس کے درمیان میں کلیمپ کرنا ہے جوز کو یا سکیلز کو آپ close کر دیں اس کے بعد آپ لک کر دیں اپنی ریڈنگ کو اور ریڈنگ میئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مین سکیل کی ریڈنگ کو دیکھنا ہے مین سکیل کی ریڈنگ بہت سمپل ہے مین سکیل کی ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ نمبر آف ڈیویژنز دیکھنی ہے جو سمپلی آپ کو مین سکیل کے اوپر ویزیبل ہیں جو کیونکہ اس کے اوپر تو سرکولر سکیل موف کرتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی سرکولر سکیل کی مومنٹ سے مین سکیل کی ریڈنگ آپ کو ویزیبل ہیں آپ وہ ریڈنگ مہیر کر لیں دی نمبر آف ڈیویژنز ویچھ آر ویزیبل آن دا مین سکیل وہ نارملی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملی میٹر میں ہیں تو لیٹس سے آپ نے کوئی ڈائی میٹر یا تھکنیس کسی وائر کی مہیر کرنی تھی اور وائر رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ مین سکیل پہ جو ریڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے 5 میلی میٹر وہ ہے 5 میلی میٹر تو یہ ہو گئی مین سکیل کی ریڈنگ دوسرا سٹیپ ہے ورنیر سکیل کی ریڈنگ فائنڈ کرنا ورنیر سکیل ریڈنگ ورنیر سکیل کی ریڈنگ فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ورنیر سکیل کی کون سی ڈیویژن انڈیکس لائن کے ساتھ پرفیکٹلی کنسائڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے perfectly coinciding vernier scale division with index line مین سکیل کے index line کے ساتھ vernier scale کی کس نمبر کی division perfectly coincide کر رہی ہے let's say wire ہے میں کہتا ہوں let's say 45th division وہ perfectly coincide کر رہی تھی تو اب میں نے اس کو find کر لینا ہے least count کو least count find کرنے کا طریقہ یہ ہے main scale reading plus least count into so main scale reading میرے پاس کیا تھی 5 mm least count میرے پاس کیا ہے 0.01 mm یا 1 by 100 یا 0.001 cm multiply by the vernier scale reading vernier scale کی کونسی division coincide کر رہی تھی 45th division coincide کر رہی so میں اگر اس کو solve کرتا ہوں تو میرے پاس answer آ جاتا ہے 5.45 mm so اس طرح سے 3 steps کے through ہم نے reading لے لی اب last step کیا ہے zero correction کا zero correction کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو ہمارے instrument میں zero error ہے تو ہم اس کی reading note کریں گے positive ہے تو یہاں پر final reading میں سے ہم اس کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو reading ہے 5.45 اس کے بعد ہم نے plus یا minus کر دینی ہے zero error کی value zero correction apply کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں apply zero correction وہ اگر positive ہے تو minus کر دیں negative ہے تو add کر دیں وہ zero error کی value کس طرح سے find کرنی ہے وہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا اگر اس پورے ٹاپک کا ایک سکیچ میں آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا the instrument which can ڈیر پوائنٹ ڈیر پوائنٹ ڈیر وان ملی میٹر کانسٹرکشن میں ہم نے اس کے جو main parts دیکھے سب سے پہلے اس کا metal frame تھا u-shaped metal frame دو سکیل ہم نے اس میں دیکھے main scale اور circular scale main scale کے اوپر جو ریڈنگز ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ملی میٹر کی لائن نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں straight line نظر آ رہی ہے جس کو ہم index line یا base line کے اوپر ہمیں چھوٹی چھوٹی سی 100 divisions نظر آئیں clear ہوگی جی بات least count کے بارے میں ہم نے بات کی تو least count کا فارمولا تھا pitch of the screw gauge divided by number of divisions on circular scale پچھ کے ہم نے ڈسکس کیا کہ circular scale کی ایک complete موومنٹ سے جو تھریڈ سرکچر دسٹنس کور کرتا ہے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ وہ دسٹنس کہاں پہ ہمیں کور ہوتا نظر آتا ہے main scale کے اوپر تو سرکولر سکیل کی ایک complete division سے main scale کے اوپر جو دسٹنس کور ہوتا ہے وہ pitch of the screw gauge کالاتا ہے so normally وہ 100 divisions کے پاس کرنے سے جو دسٹنس کور ہوتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا دسٹنس کور ہوتا ہے ٹھیک ہے so ہم اس کو pitch کہہ لیتے ہیں 1 ملی میٹر number of division on circular scale ہمیں پتا ہے کہ وہ 100 so 1 by 100 ہم کر کر اس کو least confine کر لیتے ہیں تیسری چیز یہ چوتی چیز ہم نے پڑھی 0 error circular scale کا 0 main scale کی 0 یا index line کے ساتھ کنسائیڈ کر رہا ہے تو 0 error نہیں ہے circular scale کا 0 index line سے پیچھے ہے تو positive 0 error ہے circular scale کا 0 index line سے آگے ہے تو negative 0 error ہے 0 error کی corrections ہم نے کس طرح apply کرنی ہے detail میں دیکھ لیا اور آخری step working ہم نے یہ کہا کہ ہم کس طرح سے find کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے main scale کی reading find کرنی ہے main scale کی reading find کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ main scale کی کتنی divisions visible ہیں ورنیر scale کی reading find کے لیے the number of ورنیر division coinciding with the index line ٹھیک ہے جی اور تیسرے سٹپ میں ہم نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ورنیر scale کی ڈیویجن کو لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ بعد میں ان کو ایڈ کر لینا ہے اور آخر میں zero کریکشن اپلائی کر دینا ہے سو یہ ایک چھوٹا سکیچ ہم نے دسکس کر لیا ہے ڈیٹیلڈ سکیچ ڈسکس کر لیا سکریو گیج کار this is all about سکریو گیج سکریو گیج i ہم نے یہ چیزیں کلیر ہیں سرنٹ نیکس ٹوپک ہم محص 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 ہم دیفررند پھر کرند کانٹیز کو محص محص دیفرند ہم نے دیفرند پھر کرنے کچھ کچھ دیسکس دیسکس کیا تھا اب ہم نے محص دیفرند دیفرند دیکھنے محص دیفرند سب سے پہلے یہاںпер آپ دیکھیں یہ آپ کو لیو لنگ سکریوز نظر آ رہے ہیں لیو لنگ سکریوز نظر آ رہے ہیں اسکے بعد آپ آپ کو رائٹ اور لی سائٹ کے اوپر دو پینز نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایک پوینٹر سکیل نظر آ رہا ہے تو اگر ہم ان کو لکھنا چاہیں ساتھ ساتھ تر میکن Freud نظر professionals.unnan分 پوینٹر سکیل اس کے ساتھ ہمن ایک plumb line نظر آ رہے ہیں ہم ون بے ون ان سب کے فنڈشن دیکھ لیں گے یہاں پہ اوپر ہمیں ایک بیم نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے کچھ مین پارٹس ہیں ہم ان کے فنکشنز دیکھتے ہیں اور اس کا طریقہ دیکھتے ہیں یوز کرنے کا دیکھیں جی لیبلنگ سکریوز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اس پورے فیزیکل بیلنس کو ایک سرٹن لیول پہ رکھیں گے ٹھیک ہے لیول کرنے کے لیے کہیں رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ اس کی ایلیویشن نہ ہو یہ جو آپ کو پوائنٹر سکیل نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ اس وقت ٹھیک پوزیشن میں رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ بیم نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک سپورٹ کے طور پہ یہ جو پیلر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پینز پینز جو ہیں اس کا فنکشن صرف یہی ہے کہ یہاں پہ آپ نے نون میس کو اور ان نون میس کو رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو ویٹس ہیں وہ ہمارے پاس بیٹ باکس ہوتا ہے جس سے ہم کمپیر کرتے جاتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اس سارے انسٹرومنٹ کو لیول کر کے پوائنٹر کو زیرو پہ بیلنس کر کے جو ان نون میس ہے جس کا میس آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس میس کو آپ لیفٹ پین میں رکھیں اور جو آپ کے نون میس ہیں ٹھیک ہے ایکچلی جو آپ کا ویٹ باکس ہے اس میں جو نون ویٹس ہیں اس کو کمپیر کرنے کے لیے آپ رائٹ پین میں رکھتے جائیں اچھا اس کو لیفٹ پین میں رکھنے کی کوئی سپیسیفک ریزن نہیں ہے کنونشنل ہی ہم نے یہ کنونشن بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو لیفٹ پین میں رکھیں گے ایک سٹینڈڈ کے طور پر ٹھیک ہے ادھر وائز اس کو ویٹ میرمنٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا سو ہم نے میرمنٹ کا طریقہ اس چیپٹر کے شروع میں اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا کہ آپ نے یہاں پر ان نون میس رکھا ہے اور وہاں پر آپ نون ویٹ رکھ رہے ہیں سو آپ اس کو میرمنٹ کرتے جائیں کم یا زیادہ اس سے چیک کرتے جائیں کہ آپ کا جو ان نون میس ہے وہ آپ کے جو گیون ویٹس ہیں ان سے کتنا کم یا کتنا زیادہ ہے اور آپ جب آپ کا یہ پوائنٹر سکیل زیرو کے اوپر بیلنس ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو پینز ہیں اس میں رکھا ہوا میس ایکول ہے سو میس میرنگ انسٹرومنٹ میں جو سب سے پہلا سمپل سا ہمارے پاس انسٹرومنٹ تھا وہ یہ بیم بیلنس تھا ٹھیک ہے یہ اس کے چار پانچ ہم نے مین پارٹ پڑے ہیں اور ان کے فنکشنز دیکھیں لیور بیلنس میں بھی ہم نے صرف اور صرف دو پینز میں ہمارے پاس گیون ہے ایک طرف ہم اننون میس کو رکھیں گے اور ایک طرف نون کمپیریزن کے لیے جو ہمارے پاس ویٹ موجود ہیں ان کو رکھیں گے اس میں بالکل اسی طرح یہاں پر اگر پینز ہیں میں ان کو ایک رفسی ڈرو کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پوائنٹر سکیل ہے ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ویٹ کو دونوں طرف بیلنس کرنا ہے میس کو دونوں طرف بیلنس کرنا ہے اور کوائنٹر کو زیرو پر سٹاپ کر دینا ہے اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ فیزیکل بیلنس سے زیادہ ہے یعنی یہ زیادہ ویٹ میر کر سکتا ہے نیکس جی ہے ہمارے پاس الیکٹرونک بیلنس الیکٹرونک بیلنس کا سٹرکچر بہت سمپل سا ہے اور یہ کومنلی یوزڈ آج کل ہے مارکیٹس میں اس میں آپ نے صرف آپ کے پاس سوچ کے بٹن ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیس بھی چیز کا آپ نے میس فائنڈ کرنا ہے آپ نے سوچ آن کرنا ہے آپجکٹ اس کے اوپر رکھنا ہے اور وہاں پر آپ کے پاس ڈیجیٹل فارم میں جو بیلنس ہے وہ ریڈنگ شور کروا دے گا سمپل اور اس کے بعد آپ بے شک سوچ کو آف کر دیں یا ری سیٹ کا بٹن ہے جو اس کو آپ کر دیں تو وہ آپ کا جو ریڈنگ ہے وہ واپس زیرو پر آجائے گی یہ تو تھے سمپل سٹرکچر جو مین چیز ہے وہ ہے ان کے لیسٹ کاؤنٹ ان کا کمپیرزن لیور بیلنس کا الیکٹرانک بیلنس کا اور بیم بیلنس کا دیکھیں اس کا کمپیرزن کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی کومن کوئی بھی کومن اوبجیکٹ لینا ہے اور ان کومن اوبجیکٹ کو ہم نے ان تینوں پر میئر کرنا ہے اس کا میعز تینوں سے میئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تینوں میں کیا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک اوبجیکٹ اگر ہم لیں کوئی کومن اوبجیکٹ لے لیں لیٹسے کوئن لے لیتے ہیں آپ اگر آپ اس کو بیم بیلنس سے میئر کرتے ہیں اور لیٹسے آپ کے پاس جو ریڈنگ آتی ہے وہ آتی ہے فور پوائنٹ ون گرامز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپ ٹو ون ڈیسیمل مارک میئر کر سکتا ہے اور اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ ون گرام یا ہنڈرڈ میلی گرام ہے اسی اوبجیکٹ کو آپ اگر فیزیکل بیلنس پہ رکھ کے میئر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریڈنگ آتی ہے وہ لیٹسے آتی ہے فور پوائنٹ ون ڈو گرام اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوبجیکٹ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹس تک میئر کر سکتا ہے سو اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ بنے گی وہ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ون گرام یا ہم اس کو ٹین میلی گرام بھی تھرڈ تھا الیکٹرونک بیلنس الیکٹرونک بیلنس وہی کامان ابجیکٹ اب ہم نے الیکٹرونک بیلنس پہ جب رکھی ہے تو لیٹسے ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ آئی ہے فور پوائنٹ ون ٹو ثری گرام اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اپ ٹو ثری ڈیسیمل پلیسز کریکٹ میئرمنٹ دے رہا ہے سو اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے 0.001 گرام یا 1 میلی گرام سو ہم نے تینوں کا کمپیریزن کیا ہے ایک کامان ابجیکٹ کو میئر کر کے تو ہمیں پتا چلا کہ سب سے زیادہ جو ایکیوریٹ ہے جو سب سے زیادہ پریسائز میئرمنٹ ہے وہ الیکٹرونک بیلنس کی ٹھیک ہے جی سو یہ ایک ہمارے پاس شورٹ سا کمپیریزن تھا بیٹوین بیم بیلنس فیڈیکل بیلنس اینڈ الیکٹرونک بیلنس نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم میئرنگ انسٹرومنٹ ہیں ٹائم بھی ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے ٹائم میئرمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس کامانلی دو انسٹرومنٹ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں میکینیکل سٹاپ ووچ اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل سٹاپ ووچ سٹاپ ووچ ایکشلی ہے کیا سٹاپ ووچ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کسی بھی دو ایوٹس کے درمیان کا ٹائم انٹرول میئر کر کے دے گا ہمیں کیونکہ ٹائم ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے اور ہم فیزیکل کونٹیٹی اس کو ہی میئر کر رہے ہیں اس چپٹر میں جو سٹاپ وچ ہے دو ایونٹس کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کو میئر کر کے ہمیں دے گا جو ہمارا میکینیکل سٹاپ وچ ہے یہ زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ تک کے انٹرول کو میئر کر سکتا ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے سرکولر فارم میں یہ سٹاپ وچ ہوتی ہے یہاں پر اس کے ایک نوب لگی ہوتی ہے جبکہ یہاں پر آپ کے پاس سیکنڈز اور ملی سیکنڈز کی جو سکیلز ہیں وہ گیون ہوتے ہیں آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ یہ جو نوب ہے یہاں سے اس کو وائنٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو اس کے اندر لگا ہوا سپرنگ ہے وہ اس کی ہیلپ سے جو نیڈل ہے وہ ہمارے پاس موف کرنا شروع کر جائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو پریس کرنا ہے تو آپ کی جو نیڈل ہے وہ موف کرنا شروع ہو جائے گی جس ایونٹ پہ آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے آپ اگین اس کو سٹاپ کریں آپ کی جو نیڈل ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور تھرڈ ٹائم جب آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ واپت ری سیٹ ہو کر زیرو پہ چلی جائے گی سکیل کو مہیر کر کے سکیل کو ریڈ کر کے آپ ٹائم ایونٹ جو ہے وہ مہیر کر سکتے ہیں سمپل سائز کی ورکنگ ہے اور یہ سمپل سائز کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے جی جو ڈیڈل سٹاپ ووچ ہے اگین اس میں ہمارے پاس ایک سٹاپ کا بٹن ہے اور ایک ہمارے پاس ری سٹ کا بٹن ہے ڈیڈیٹل ورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ ڈیڈیٹس کی فارم میں یہ ہمیں مہیر کر کے دے گا تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ایک ایونٹ شروع ہوا ہے آپ نے سٹاپ والے بٹن کو پریس کر دینا ہے ٹائم ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا انٹو سیکنڈ اور ملی سیکنڈ میں سیکنڈ ٹائم جب آپ اس کو پریس کریں گے تو جو ڈیڈیٹل سٹاپ ووچ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور تھرڈ ٹائم جب آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کا جو سٹاپ ووچ ہے وہ واپس ری سیٹ ہو کر کہ کہاں چلا جائے گا زیڈو پر چلا جائے گا سو یہ اس کے سمپل سے تین اس کے بٹن ہے اور ان کا فنکشن ہے سمپل is نیکسٹ ہے ہمارے پاس میرنگ سلنڈرز میرنگ سلنڈرز سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا فنکشن کیا ہے they are used to find the volume of liquid or powder substance کوئی بھی ایسا substance جو powder کی فارم میں ہے جو liquid کی فارم میں ہے جس کا volume آپ میرنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو انسٹرومنٹ use ہوگا وہ میرنگ سلنڈر کھالاتا ہے میرنگ سلنڈر بٹا نورمالی ہمارے پاس گلاس ٹرانسپرینٹ گلاس کا یا ٹرانسپرینٹ پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ رینجز ہوتی ہیں فروم ہنڈرڈ ایمل ٹو ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ ایمل ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ یہ سمپل اس طرح سے سٹرکچر ہے ہمارے پاس جس کے اوپر ہمارے پاس اس طرح سے ڈیویزنز بنی ہوئی ہیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جس بھی چیز کا volume ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے جس بھی چیز کا یعنی وہ لیکوڈ ہے یا پاؤڈل سبسٹانس ہے اس کو ہم نے اس میئرنگ سلینڈر کے اندر انسپوٹ کرنا ہے اور یہاں سے جو سکیلز ہیں ان کی ریڈنگ نوٹ کر لینا ہے ریڈنگ نوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میئرنگ سلینڈر ہے وہ بالکل آپ کی آئی کے سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ بہت اوپر سے یا نیچے سے بیٹھ کر اس کی ریڈنگ کو میئر کریں گے تو آپ کے پاس ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیویجنز بہت سمال ہیں سو ایلیویشن ڈیفرنس کی وجہ سے کچھ میلی میٹرز کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کی ریڈنگ میں آ جائے گا سو اس طرح سے جو میئرنگ سلینڈر ہے اس سے ہم والیم آف دا لیکوڈ اور پاؤڈل سبسٹانس کو میئر کر سکتے ہیں میئرنگ سلینڈر کا جو ایک اور یوز ہے وہ ہے کہ آپ میئرنگ سلینڈر سے والیم آف ایر ریگولر شیپڈ سالیڈ آبجیکٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لیٹسے آپ کے پاس کوئی ایر ریگولر شیپڈ سٹون ہے اس کا والیم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ایر ریگولر شیپڈ سٹون کو تھرنڈ کے ساتھ باندھنا ہے ٹائے کرنا ہے اس کے اندر وارٹر کو فل اپ کر لیں آپ ٹھیک ہے اور انیشیل والیم جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اس کو وی آئی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ سے ٹائے کرنے کے بعد اس ایر ریگولر شیپڈ سٹون کو آپ میئرنگ سلینڈر کے اندر ڈپ کریں جب آپ ڈپ کریں گے جو لیول آف دو وارٹر ہے وہ انکریز کرے گا کیوں کیونکہ یہ جو سالیڈ سٹون ہے یہ وارٹر کو ڈسپلیس کرے گا جب یہ وارٹر کو ڈسپلیس کرے گا تو لیول آف دو وارٹر جو ہے وہ انکریز کرے گا تو لیٹسے جو بعد میں ہمارے پاس لیول آیا ہے وہ وی ایف ہے سو وی آئی انیشیل والیم تھا سالیڈ اوبجیکٹ کو پلیس کرنے سے پہلے اور جب آپ نے ار ریگولر شیپڈ سالیڈ اوبجیکٹ کو اس وارٹر کے اندر پلیس کر دیا ہے تو اب جو آپ کے پاس لیول آگیا ہے وہ وی ایف ہے آپ نے ان دونوں والیمز کا ڈیفرنس فائنڈ کر لینا ہے اور یہ ڈیفرنس آپ کو وولیم آف دا ار ریگولر شیپڈ سالیڈ اوبجیکٹ بتائے گا سو میرنگ سلینڈر کے ہم نے جو یوزیز پڑے ہیں اس میں ہم وولیم آف دا لیکوڈ فائنڈ کر سکتے ہیں وولیم آف دا پاوڈر سبسٹینس فائنڈ کر سکتے ہیں اور وولیم آف دا ار ریگولر شیپڈ سالیڈ اوبجیکٹ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تین اس کے بیسک یوزیز ہیں اس کی رینج کیا ہے اس کی رینج ہنڈرڈ ایمل سے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ ایمل تک ہے یوزیج اس کا بلکل سمپل سا ہے ہم نے صرف سکیل کو جسٹ اس کی جو ڈیویزنز ہیں ان کو ریڈ اوٹ کر یہ میرنگ سلینڈر کے بارے میں چھوٹا سا ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے